ہیلو گائز آج میں آپ کو بتانے والی ڈیو کی ایملی ایڈریج جی اس میریکلوس سو کی مین گلن ہے اس کے لیے میں پاس کچھ پروفز ہیں تو ان پروفز کو جاننے کے لیے آپ کو یہ پوری ویڈیو دیکھنے ہوگی تو اگر اپنے چینل پر نی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بائی آکان ٹکلک کر دیجئے گا جس ساتھ ایسی فیوچر کی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے تو چلیے سرو کرتے ہیں پرسٹ پروف یہ ہے کہ گیویل اگرشت ہاپ موت لیڈی ورک اور کیٹنو آر کے میریکلوس چاہتا ہے کیونکہ وہ اپنی بائیس کو واپس زندہ کرنا چاہتا ہے یہ کتنا لبی اور سویٹ لگتا ہے پر جو ریل میں میریکلوس ورکس کے پیچھے ہے وہ ہے ایملی اگرشت پہلی بار لائر لائرہ سے ملے تھے جسے بالپینہ بھی کہتے ہیں جو ہمیں پتا چلا تھا کہ گیویل اگرشت نے ایملی کی پوٹریٹ کے اندر کچھ چیزیں رکھی تھیں وہ چیزیں تھیں کچھ پلین کے ٹکیٹ پی بٹ کے اور میریکلوس تھا پیکوک کا اکارڈنگ پہ میسٹر اگرشت ہمیں پتا چلا تھا کہ اس جگہ پر ایملی اور گیویل نے میریکلوس اور میریکلوس کے اسپیل بپائی تھی ہمیں سرٹین اپیسوٹ سے پتا چلتا ہے کہ ایملی ہی پیکوک میریکلوس کی اونر ہے بٹ ہمیں نہیں پتا کہ ایملی اس میریکلوس کو یوز کرتی تھی وہ پیکوک میریکلوس کا یوز کرتی تھی گلت کاموں میں یہ سیکرٹ تھی یہ جیز یہ میریکلوس بروکن تھا اسی لئے جو بھی یوز کرتا تھا اس میریکلوس کو اسے گریٹ سائیڈ ایفیکٹ کو سفر کرنا پڑتا تھا اور ہم نیتلی کو ہی دیکھ سکتے ہیں وہ جب بھی پیکوک میریکلوس کا یوز کرتی ہے تو وہ بورا محسوس کرنے لگتی ہے میریکلوس کے سائیڈ ایفیکٹ کے کارن اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایملی کی ڈیٹ کیسے ہوئی بکاوز اس میریکلوس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بجے سے یہ پاسیبل ہو سکتا ہے کہ اس نے دو میریکلوس ساتھ میں استعمال کیے ہوں ایک ہی سمیہ پر اور اس نے بہت ساری پاور استعمال کر لی تھی اسی لئے وہ اس پاور کو ریشش نہیں کر پائی تھی اسی لئے اس کی ڈیٹ ہو گئی اور پروف کے لئے ہمارے پاس ماسٹر فوجینو نے لیڈی وپ کو وان کیا تھا دو سے زیادہ میریکلوس یوچ کرنے سے ہم خطرے میں پڑھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے لئے بہت زیادہ ڈینجرس ہیں اور ہمارے پاس اس کا اور ایک ریف ہے جب بھی ایڈیا نیٹلی کو سکھ دیکھتا تھا تو وہ بتاتا تھا کہ اس کی مدر بھی اسی طرح فیلٹ کر دی تھی یہی ریزن ہے ایملی کی ڈیٹ کا اور پھر ہمارا حکم ہوتا ہے گیوین نے بتایا تھا کہ میریکلوس اسپیل بک اس کی وائف کی لاشٹ گفت تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایملی کے ڈیٹ کے پہلے ایملی یہ میریکلوس استعمال کرتی تھی لیکن اس نے یہ گیوین کو بک دی جس سے وہ دونوں ہی ساؤن کر سکے اور جس سے گیوین اگرہس لیڈی وک اکرٹنا آر کے میریکلوس سنیچ کر سکے سیکنڈ پروف ایڈین کی لائف جب بھی یہ سو ایملی کے بارے میں دکھاتا ہے تو یہ دکھاتا ہے کہ ایملی ایک اچھی انسان ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے اور وہ ہے ایڈین ایکچلی یہ ایک بڑا جھوٹ ہے اگر آپ ایڈین کی لائف انیلائز کرو گے ایملی کے پہلے اور ایملی کے بعد کی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایڈین کی لائف ایکزیکلی سیم ہے بس کسی چیزیں الگ ہیں میریکلوس لیڈی وک کے اپیسوڈ اوریزن پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں جو میریکلوس لیڈی وک کا فرسٹ اپیسوڈ ہے یہ اپیسوڈ ہمیں بتاتا ہے کہ ایڈین پہلی بار اسکول گیا تھا وہ ایڈین کا فرسٹ دے تھا اسکول کا اور وہ ہمیشہ کلاس میٹلی سے ہی لیتا تھا یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ایملی جندہ تھی تب بھی ایڈین اپنے منسن کے اندر ہی رہتا تھا جیسے وہ ابھی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مدر بلکل ایڈین کی طرح اوبر پرٹیکٹیر تھی اپنے سن کے لیے وہ ایڈین کو باہر نہیں جانے دیتی تھی اور وہ اسے فرنڈ بھی نہیں بنانے دیتی تھی اس کی بس ایک دوست تھی اور وہ تھی کلوی ایڈین کی کوئی فرنڈ نہیں تھے کیونکہ کلوی کو ہم فرنڈ کنسیڈر نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی پسنیلٹی اور اس کا بیار ایٹیٹوڈ جو لوگوں کی پہتی ہے اور جب گیویل ہی سنگل پیرنس بچا تو اس نے ایڈین کو کچھ فریڈم دی پہلے کی اکارڈن اب وہ سکول جاتا ہے اور گیویل نے اس سے اپنی گرل فرنڈ رکھنے کی بھی پرمیشن دے دی ہے یہ ٹھنگز ہیں جو ایملی اگریشت اسے نہیں کرنے دیتی تھی اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں تو ایملی ایڈین کے لیے صحیح مدر نہیں تھی کیونکہ ایملی ایڈین کو بیڈلی ٹریٹ کرتی تھی اسے باہر نہیں جانے دیتی تھی اور دوست نہیں بنانے دیتی تھی لیکن ایڈین اسے اس طریقے سے نہیں دیکھتا تھا کیونکہ وہ اپنی مدر سے بہت زیادہ پیاد کرتا تھا اور جو وہ ابھی بھی کرتا ہے اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسی انسان تھی سو گائیز آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایملی ایگریشت اسو کی مین بیلن ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو سے آپ کوئی پتہ چلتا ہے یا پھر آپ کو یہ انفرمیشن جانتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ایملی ایگریشت اسو کی مین بیلن ہے تو پلیز ہمیں کمنٹ میں بتائیے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے کے ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا میری ویڈیو کیسی تھی اور اگر آپ کو ایسی ویڈیو چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہو اور کوئی بھی ٹائپ کی ویڈیو ہم لاسکتے ہیں آپ کے لئے